اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہے تو بھئی روزے کیسے گزر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ سے میرا یہ سوال ہے دوستو کہ روزے بھائی بہت ہی اچھے گزر رہے ہیں میرے تو یہ کراچی کے محصب بہت ہی کچھ اچھا ہے آج کل امید ہے دوستو آپ لوگ ہی بھی روزے اچھے گزر رہے ہوں گے تو بھائی روک کو آج سٹارٹ کرتے دوستو اب یہ بھی میرے پردر جیسے اٹھایا رہا ہے میں نے پتہ کیا دیکھا ہے دوستو ہماری بتخ نے یار پورے پورے ایک سے دو ہفتے بعد انڈا دیا ہے تو بھئی انڈے کو فیلال یہاں رکھ دیتے ہیں اوپر کیونکہ یار جتنا جتنا کھول رہا ہے دوستو اتنا زیادہ بدماش ہوتا جا رہا ہے اور یہاں ہماری مرگیں نے بھی انڈا شنڈا دیا ہوگا ابھی کیج کھولتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہاں کا پردہ اٹھا لیتا ہوں یار میں نا اور یہ گبر یار دیکھیں مرگیں کو بھی نہیں چھوڑ لیا ہے بتخ کو بھی نہیں چھوڑ لیا بھائی اور بھائی کیا ہوگیا تو میں کیوں اتنا لڑائی کر رہا ہوں سب سے پہلے ہارے انڈا نکال لگتے ہیں پھر آزان بھی ہو رہی ہے بھی آزان کے بعد ویڈیو کنٹیلیو کریں گے پھر ہم لوگ نا ان چار دوستو روز انڈے دیتی ہیں آج انہوں نے ایک انڈا دیا ہے بھائی بھائی مرگیں اور بتخ کی انڈے میں دیکھیں فرق کتنا زیادہ ہے بھائی مرگی کا جو ہے یہ شوٹا والا انڈا ہے اور بتخ کا جو ہے بڑا والا انڈا ہے دوستو ابھی میں نے پتہ ہی کیا دیکھا ہے ہمارے ریبٹ نے پھر سے بچے دیئے ہوئے ہیں وہ دیکھیں سامنے بیٹا ہوا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے نا ابھی ابھی میں نے جیسی کیج کھولیا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے ہمارے ریبٹ نے کہا بچے دیئے ہوئے ہیں دیکھیں وہاں جاکے کونے میں بچے دیئے ہوئے ہیں جا رہا بتکوں کی سیٹنگ دوستو الگ جگہ بنانی پڑے گی بھائی ہمیں تو بھائی تم بھائی چھوئے اندر چلے جاؤ یہ دیکھیں دوستو میں کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے وہ دیکھیں نر جو ہے نا میرے خیال میں چھپا رہا ہے بچے کو بھائی وہ بچے اس کے ساتھ ہے مجھے نظر آ رہا ہے بلکل اس کے پیچھے چلا رہی ہے مادی میرے خیال میں بچے کو دور پلاری ہے دوستو میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں اپنی بچکوں کو دوستو ریبٹ سے الگ کر دیتا ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو یار بچک ہے جو ہے نا ہمارے ریبٹ کے بچوں کو مار دیں کیونکہ پہلے بھی ہمارے سے دوستو ایسا ہو چکا ہے تو دوستو فائنیلی بھائی میں نے اپنی برگیوں کے لیے تو ان کی خوراک بنا لی ہے مطلب ان کی فیڈ وغیرہ تیار کر لی ہے تو مرگیاں کو کھولتے ہیں بھائی ان کو ان کی فیڈ دیتے ہیں مرگیاں دیکھیں طرح اپنی زیادہ جذباتی ہوئی ہے چلو 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 دوستو ان کی خوراک کے لیے بھائی بہت زیادہ بیتاب ہو جاتی ہیں چلو بھائی تمہاری خوراک ہو گئی پوری اب تم کھانا کھاؤ یار دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ آپ نے ریبیٹ کا کیج ہم لوگ الگ بنا جاتے ہیں کیونکہ ریبیٹ یار اس میں بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور انہوں نے اب بچے بچے بھی دے دی ہیں نا دوستو تو بھائی کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا کونڈر والا دوستو یہوالا کیج ہے نا بھائی یہ بھی فیلال حالی ہے میں سوچ رہا ہوں اس کیج میں ہم لوگ بدالتے ہیں اپنی مٹی ٹھیک ہے نا بھائی اس کے بعد ان کو یہاں شیفٹ کر جائیں گے تو بھائی مادی کو دیکھے دوستو ایسا لگتا ہے کہ یہ مادی بھائی اپنے سیٹ ہو گئی کیج کے اندر اور اس دفعہ دوستو اس نے یہاں پر بچے نہیں دیئے حالانکہ یہاں ہم نے اس کے لیے اچھا تھا کیج بنایا ہوا تھا یہاں بچے نہیں دیئے اس نے کونے پہ جا کے بچے دیئے ہیں سارے کے سارے اس لیے بار دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے دو بچے دیئے تھے جو کہ دونوں ہی مردہ تھے ابھی اس نے اس دفعہ بھائی چار سے پانچ بچے دیوں گے ابھی مجھے چار نظر آ رہے ہیں مگر پانچ سے چھے بھائی ہو سکتا ہے دیوں بھائی مٹی کے اندر ہوں گے دوستو تو ایک یہ رہا دیکھیں 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 دوستو ایک دو اور تین اور چار چار بچے دوستو مجھے بھائی نظر آ رہے ہیں الحمدللہ دوستو یہ بہت اچھی بات ہو گئی ہے ابھی میں نے پتا ہے کیا سوچا ہے اب اپنی بتکوں کو دوستو یہاں سے بلکل ہم لوگ ہٹا دیں گے اس کے بعد جو ہے نا ریبٹ کا کیج ہم بتکوں کو بلکہ ادھر چھوڑ دیں گا اور ریبٹ کا کیج جو ہے نا بھائی ہم یہ والے کیج میں لے آنگے اپنے کونے والے کیج میں جو کہ خالی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا بھائی کیونکہ ان کے بچے بھی دوستو ہو گئے ابھی اچھے سے کیئر کر پائیں گے پھر الگ رہیں گے نا دوستو آرام سے کیئر کر پائیں گے کیونکہ پھر ہماری بتکیں جو ہے نا د دلیں گے اچھا سا ریبٹ کے لیے انوارمنٹ دیں گے انشاءاللہ تاکہ ہمارے ریبٹ جو ہے اور بھی جانتے بچے دے سکے ٹھیک ہے نا بھائی تو بجری دوستو مٹی جو ہے دوستو میں لے کے آگے ہوں بھائی پہلے ہی مٹی ہمارے پاس تیار ہے خالی ہمیں کیا کرنا ہے ڈھالنی ہے اس کے سیٹنگ سے نا بس اور پھر ریبٹ کو اٹھا کے اس میں چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا بھائی تو ویڈیو کو دوستو کنٹینی واش کی جگہ مزا آئے بھائی تو بھائی ان کو سویمنگ پول کے دوستو نیا نیا پانی ان کو راس نہیں آتا ہے جیسی پانی ڈھالونا ساف ساف سا بھائی انہا کے پورا پانی گندہ کر دیتی ہے موسیقی موسیقی چلنین جی آگئے پچھر بھی آگئے پہنچک یہ ہم یہاں لگائیں گے دروازے پر موسیقی دوستو یہ نیچے سے بننا نا یہاں چلیسا گے بھائر آ جائیں گے درس ہے تو اس کے لئیے یہ کرنا کروں گی چلنین جی دوستو انکرکیج ہو گیا فائنلی تیار اب یہاں ہمارے بھی اچھے س بھائی رہ پائیں گے اگر ہمارے کہج ایسا آپ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساٹ کردی ج綍ل ہوتے اندب hoy ساتھ تو بھائی اس وجہ سے دوستو بھائی میں سوچ رہا ہوں ان کو اپرانے کے جاء میں ہوتی ریبٹ کو سکیج میں لیاتا ہوں کیونکہ ریبٹ شور بھی نہیں مچاتے ہیں مگر یہیوسہ نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے دوستو اپنا ایک بچہ ا Prep ہے ایک ادھر فکا میں اس"-فیق utiliz見て ریزے ہی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے تو ٹھخ primera مات یہ ورا ساگیا اس نے یہاں پیکا ہوا ہے اور ایک بچہ دیکھیں اندر ہے اور دو بچے اس کے قریب ادھر گئے بچوں کو پہلے کتنا مارنا دینا ہے ابھی بھی آرام سے بیٹھی بھی ہے بھائی پہلے کتنا بچوں کو مارنا دینا کیج میں نے ان کا یہ تیار کیا تھا میں نے سمجھا تھا یہاں پہ بچے بچے دے گی جناب نے کون سی جگہ چونی ہے وہ کونے والی جگہ انہوں نے چونی ہے بھائی آج کافی دن کے بعد ہمارے تمام ریبٹ دوستوں باہر آ رہے ہیں بھائی وہ بھی چھوٹے والے کیونکہ جب سے دوستوں یہ آئے نا بھائی ان کو میں نے بہر اتنا نہیں چھوڑا ہے شروع شروع میں ایک سے دو دن دوستوں یہ بہر رہتے اس کے بعد بھائی ہمارے ریبٹ مسلسل بھائی کیج کے اندر ہی रہتے رہے ہیں اور ابھی ریبٹ جلی جلی سے بہر آجا جلی جلی بہر آجاو بھائی دوستوں فائنلی بھائی میں نے مائن منع چکا ہوں کے اب ہمارے نیا والے جو چھوٹے چھوٹے ریبٹ ہے نا بھائی یہ ہمارے کیج کے اندر نئے والے کیج کے اندر رہیں گے ٹھیک ہے نا بھائی جو ہم نے ابھی تیار کیا ہے اور ہماری بتا کے جو ہے نا بھائی وہ اس کیج میں دوستو آرام سے رہ لیں گی مسئلہ نہیں ہوگا ان کو بھائی اور چھوٹے والے ریبٹ دیکھیں بڑے والے ریبٹ سے دوستی شوشی چل رہی ہے بھائی ان کے آپس میں تو چلو بھائی ریبٹ اب تم اپنے نئے کیج میں جانے کی تیاری کرو چلو بھاگو گاز بھی ختم ہوئی ورنہ گاز کی چور پر جل سے کلی آتے یار یہ گاز بھی نہیں ہے یار کلی میں نے تھوڑی سی گاز ہے اس کی لالچ دیکھے دوست ان کو اندر بند کرتے ہیں بھائی آجاو بھائی ریبٹ آجاو آجاو ریبٹ آجاو چلو کھالو دو دیکھیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک نیچھے کھڑا ہوا ہے جو بھائی اندر چلے جاؤ چلو 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 چل نہیں ہے وہ بگر ہوتا ہے دوستو تو فٹا فٹا بھائی ریویٹ کو پکڑ کے ابھی تک تو اندر بھی کر چکتا ہے یا یا یہ ایک ریویٹ دوستو تو مسلسل ہوئی ہمیں دوڑائے جا رہا ہے دوڑائے جا رہا ہے اندر چلے جاؤ جار اتنی دیوڑ سے دوستو پکڑنے ہی کوشش کر رہا مگر کابو میں بھی نہیں آرہا اور اندر بھی نہیں جہا رہا ہے ادھر ادھر باغ رہا ہے دیکھیں کبھی یہاں تو کبھی وہاں پہ اور ایک صاحب یہاں پہ لے دہو ہیں باغی تین تو میں نے بند کر دیا بھائی یہ بھی بڑے دھوکے سے بند کر رہا ہے ان کو بھی بھائی چلو اپنے نئے والے کیج میں چلو 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 ٹلو باغو بہگو باغو 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 اندر چلو نا بھائی جہاں نہیں دے گے یار اپنے کیج میں نہیں جہا رہی ہے κα specify اندر چلو نا یہ دیکھو بتا تو ہمれたے والدر میری رہے ہیں آجاً 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 آجاlyً آجاً مثلاً آجاً آجا رہologic میں ملٹا ہمارے سے گھرے بھائی volt بودر کرے جا رہے ہوں ان کو بھی در آ رہے ہوں دوستوں بتا کہ خود ہی چلی گئے چلی گئے چلی گئے چلی گئے چلی گئے چلی گئے فٹا ہوا تروازہ بن کر دو تروازہ بن کر دو جن دیس ہے یہ ایک ریبٹ بھی ہمارا اندر ہی ہے بھائی وہ بھی بچارہ اندر ہی رہ گیا ہے تو بتا کو کو دوستوں بھائی فائنلی بھائی دو کیسے میں نے بند کر دیا ہے یار یہ باہر نہیں آرہا ہے ادھر آجا باہر لوگا، بھائی خود ہی مجھے چلی گئے چلی گئے تو بھائی چلی گئے پوچنے کم بھائی دوستوں بھائی ہے اچھا دیکھا دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگو پسند آئی ہوگی اور ہمارے ریبٹ نے بہت چھوٹے چھوٹے بچے دیا ہے وہ بھی آپ لوگو پسند آئے ہوں گے اور امید ہے دوستو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہمارے پاس ریبٹ اچھے سے گروہ کر پائیں گے پیچھے دفعہ دوستو ہمارے کئی دفعہ ریبٹ کے بچے مر بھی گئے ہیں تو انشاءاللہ بھائی اس دفعہ میں نے بتکوں کو الگ کیجے بند کر دیا ہے اور ریبٹ کو دوستو الگ کیجے بند کر دیا ہے تو ملتے ہیں کل کسی اچھے کانٹینٹ میں جب تاکہ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور رمضان کے دنوں تو خاصلصاً یاد رکھے گا تو تینکیو سمجھ جزاک اللہ السلام علیکم اللہ حافظ